اسلام علیکم یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹیک ٹاک آپ سب کی دعاوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے میرے تھے بھی اب بہتر ہے پہلے سے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی کھیر بچوں کے لیے اور کھیر میں بہتی ہی ایزی اور اسان طریقے سے بناتے ہیں اور اس طریقے سے میٹھا بنا کر میں رکھ دیتے ہیں جب بچوں کا دل کرتا ہے کھانے کے بعد تقریبا لگ دھر میں کھانے کے بعد میٹھا پسند کیا جائے تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنا کر رکھ دیا کر رہے ہیں اور تھوڑا کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے تین چار دن جو ہی میرا چل جاتا ہے آسانی سے اب تو موسم بھی اچھا ہوا ہوا ہے تو فرج میں جو ہم فرج کی رکھیوی چیز آسانی سے کھا سکتے ہیں تو یہاں پر میں کھیر بھی بنا اور درپالوں کو رہو لوگ آسان بھی بنا رہی تھی دو پہر میں کھیر کے لیے میں نے لی تھی دو موٹی چاول اس کو میں نے تقریبا ایک ڈیٹ گھنٹہ بھیگو دیا بادام اور پشتے بھی میں نے چاولوں کے ساتھ بھیگو دیا چاول کو اچھا طریقے سے دھو کر میں نے اس میں بادام اور پشتے بھی بھیگو دیا اور جو اچھا سے بھیگ گیا تو میں نے ڈیٹ گلاس پانی لے کے جو سر میں چاول کو بادام پشتے اور علاچہ ڈالکے میں نے سر مکسر کو جو ہے پیسٹ بنا لیا اور پھر میں نے دیکھ چیویں ڈال دیا اور اس میں دکریبوں نے اڈھائی کے لوگ دوڑ ڈال دیا اور یہاں دیکھیں ہماری بہت ہی یمیسی کھیر جو ہے وہ تیار ہو گئی یہ اب تک تھنڈی ہو رہی تھی تو میں نے باہر رکھی اور اب اس کو جو ہے یہ تھنڈی ہو چکی تو میں فرچ میں رکھیں فرچ میں جانے پر یہ اور بھی جم جائے گی اچھا یہ کیورجے اس طریقے سے پتلی ہوتی ہے جب بلکل تیار ہو جاتے آپ لوگ دیکھیں چاول تو اسی ہی وہ ہوتے ہیں پیسٹ بن جاتے ہیں تو اگدم سے جو ہے آدھے گھنٹے ہماری کیورجے وہ تیار ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب بلکل تیار ہو تو دو چمچ آپ لوگ کون فرچ جو ہوتے ہیں وہ پانی میں کھل کر ڈال دیں تو بہت اچھے سے ہماری خیر جو جم جاتی ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ لوگ ہماری فرچ میں جو خیر رکھی ہوئے کتنی اچھی لگ رہی ہے معاشر سے بہت ہی یمی بنی ہے اور فرچ کی کنڈیشن بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی سکتے ہیں میں مچھی بھی دھوکے رکھ دیتے ہیں چکن وغیرہ جو ہم اس طریقے سے دھوکے پالک بھی بائل کر کے رکھ دیتے ہیں پھر کھانا بنانے میں جو آسانی ہوتی ہیں ہاں پہلے جب ہم یہ کر رہے ہوتے تو ٹیم لگتا ہے لیکن بعد میں جو ہے کافی ٹیم کی بچہ دھو جاتی ہے رات کی ٹیم میں پھر میں بنا رہی ہے چکن اور آلو کا سالن بہت ہی یمی سا اور جو ہے میں نے یہاں پر ٹرمات فکر سا چکن اور آلو کو جو بنائے کر دیتے ہیں سالن میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹالو اور چکن کا معلوم ہی یمی سا یہاں پر ان میں تھیار ہو گیا تا کر میں نے سوچا بچوں کو جو ہے چکن اور آلو کا سان بنا کر کے اور کھر جو ہے کھانے میں دیں کیونکہ سردی ابھی موسم اچھا ہوگی تو کھانے میں جو ہے اچھی چیزی جو ہے ڈشش جو ہے اچھی لگتی ہے کھانے میں گرمی میں تو اتنا کھانا پس اچھا بھی نہیں لگتا اور جو ہی زیادہ مسالے والے کھانے کھائے بھی نہیں جاتے لیکن ابھی موسم اچھا ہے تو ہم کھا سکتے ہیں یمی یمی سے مزیدار سے کھانے تو یہاں پر میں بھی جو ہے گرم سالے کا پورٹر ڈال دی میں لازمی ڈالتی ہوں شورے والے سالوں میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے پساوہ جو اگر ہم سالوں میں تھوڑا تھا بالکل آخر میں ڈال کے اس کے بچولے کو بند کرتی ہوں تو بہت اچھی سالوں میں جو اس کی خوشبو ہو جاتی آپ لوگ بھی ضرور ڈالا کریں اور آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور جو میرے جنرل میں نیو آ رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جو میرے پرانے فرینڈز نے انس کا بہت 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 شکریہ اور آپ سب نے دعائیں دی مجھے تو آپ سب کا بہت شکریہ میں تبیت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے تو رات کے ٹیم پر یہاں پر میں دو جو ہے انڈے بھی بائل کر دی میں کھیر نہیں کھا کیونکہ تھنڈی تھی فرش میں رکھی ہوئی تھی کیونکہ میری خانسیہ بھی سہی ہوئی ہے تو یہاں پر میں دو انڈے اپنے لی بائل کر دیئے تھی اللہ حافظ